پاکستانی جھنڈے سے متعلق آپ نے بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا ہوگا مثلاً اس میں موجود سبز رنگ اسلام کی اکثریت جبکہ سفید تمام اکیوں کا نمائدہ رنگ ہے چاند ترقی جبکہ پانچ کونوں والا ستارہ پانچ ارکان اسلام کی نشاندہ ہی کرتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے خوبصورت ترین پرچموں میں سے ایک اس جھنڈے کو آخر ڈیزائن کس سیاسی شخصیت نے کیا تھا آج کی اس مختلف ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اس سبز ہلالی پرچم کے موجود کا نام سید امیر الدین قدوئی ہے امیر الدین قدوئی صاحب نہ صرف پاکستانی جھنڈے کے ڈیزائنر تھے بلکہ تحریک پاکستان کے ایک انتہائی متحرک وکیل بھی تھے وہ انیس سو ایک میں اتر پردیش کے شہر بارہ بنکی میں پیدا ہوئے سید خاندان سے تعلق رکھنے والے امیر الدین کا سلسلہ سید قاضی قدوئی اللہ سے جا ملتا ہے جو کہ خاجہ مہین الدین چشتی کے پیر بھائی تھے ان کے دادا اور والد دونوں وقیر تھے لہٰذا انہوں نے خاندانی پیشے کو اپناتے ہوئے علی گرڈ یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا سیاسی کریئر کا آغاز انہوں نے تحریک خلافت کے ایک کارکن کے طور پر کیا وہ خلافت کمیٹی کے رکن تھے اور بعد میں چیف لیڈر بھی مقرر ہوئے انیس سو اٹھائیس میں کانگریس کی جانب سے نہرو ریپورٹ پیش کرنے پر مسلمانوں کو شدید مایوسی کا احساس ہوا ایسے میں ہندوستان کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی امیر الدین اس کے سیکٹری بھی رہے انیس سو چھتیس میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اور نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اس کے کانسل کے رکن بنے قیام پاکستان کا فیصلہ ہوا تو فوری طور پر اس کے پرچم کی اشد ضرورت محسوس ہوئی ایسے میں بہت سے پرچموں کے ڈیزائن قائد عظم محمد علی جناہ کی خدمت میں پیش کیے گئے جن میں سے ایک قائد کو سید امیر الدین قدوئی صاحب کا ڈیزائن کردہ پرچم سب سے زیادہ پسند آیا جس کی انہوں نے منظوری دے دی انیس سو سنتالیس میں امیر الدین ہجرت کر کے لاہور آگے وہ پنجاب یونیورسٹی لاو کالج کے فیکلٹی میمبر اور سینئر ایڈوکیٹ کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتے تھے انہوں نے اگست نائنٹین سیونٹی تھری کو وفات پائی امیر الدین صاحب کے بیٹے انور قدوئی مرہوم ملک معروف صحافی اور کولم نگار تھے جبکہ ان کے پوتے امان انور قدوئی ایک بیوروکریٹ اور جامعہ پنجاب میں میرے استاد تھے موسیقی موسیقی